السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیز طلبہ آج ہم جیم لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہماری چینل میں خوش آمدید اور توجہ سے جیم لکھنے کی جو اینہ وہ پیٹس کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں یہ جیم کا سر جو ہے یہ بنیادی طور پر ہم نے نوک سے بنانا ہوتا ہے اس کی شیپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے آپ نے یہ اس کی گردن یہ نوک سے ہی بنانے کی موسیقا جو موسیقی 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 اس لیے گناہیے کو میر کریں یہ چار کت ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک اس کے گلائی سے سر تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ ساڑے تین کت ہوتا ہے عزیز تلوہ کتوں کے حساب سے جو ہے وہ جدید اور قدیم میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے اس سے بلکل جو ہے وہ اس کی خوبصورتی اور بناوٹ میں فرق نہیں پڑتا آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم جو شکل بنا رہے ہیں وہ صحیح بنے اگر اس کی شکل صحیح نہیں بنے گی یا کہیں سے شیپ کا کچھ ایشو ہوگا تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ خوبصورتی نہیں بنے گی یعنی جیم کی خوبصورتی نہیں بنے گی تو ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ اس کی خوبصورتی بھی ہو اس کے جو ہے نہ وہ خسن میں فرق نہ پڑے اب یہاں ہمیں ایک قط لگا سکتے ہیں ایسے کر کے مضیعہ گلائی تقریب میں ایک قط جو ہے یہاں سے اس طرف ہوتی ہے اور آدھا قط اس طرف سے ہوتی ہے روٹل یہ چار قط ہے گہرائی اس کی دو سے سوا دو قط ہے یعنی سوا دو قط سمجھ لیں اور یہاں سے ساڑھے تین قط تو یہ ہماری جیم ہے اس کی خوب اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں تاکہ لکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو بہت شکریہ اللہ حافظ